بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے سوائیوں کی برفی جو بہت ہی مزدار اور زبردست رسپی ہے تو اند تک دیکھئے گا شروع کرتے ہیں یہ میں نے لیے ہے ایک کپ دودھ لیا ہے اور بادام اور پستے ہیں اور تکی میں نے ایک کپ کی قریب سوائیے ہیں اور ایک کپ ہی دودھ ہے خوشک دودھ بھی میرے پاس ایک کپ ہی ہے اور بریڈ کا میں میں نے لیے ہیں چار ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون چینی لی ہے میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے گھی گھی کو ہم پہلے گرم کریں گے اب اس میں ڈال کے سوائیے بھونیں گے ایک بڑا کپ بھر کے باری چورا کیوی سوائیے لیے میں نے اس کے بلکل ہلکی آج پہ بھوننا ہے ڈارک کلر نہیں کرنا بس لائٹ سا کرنا ہے تاکہ اچھے سے بھون جائے یہ دیکھئے کافی اچھے طریقے سے بھون چکی ہے سوائیے ہماری یہ ربڑی بھی میں نے خود ہی بنائی ہے آپ بزار سے ڈالنا چاہے لاکر وہ بھی ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے بتائی آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں ربڑی گھر میں بہت آسان اور ایزی ہے یہ چینی ڈال دی ہے میں نے اور پانی ڈال لیں گے تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب پانی ہے پہلے میں نے یہ ایک کپ ڈالا ہے پھر آدھا کپ اور ڈال دوں گے تاکہ یہ ہے اچھے سے پک جائیں گی گلانی ہے بہت زیادہ حلوہ نہیں کرنا بس نارمل سی تاکہ کھلی کھلی سی بنے اس طرح سے بنانی ہے تھوڑے سے بادام پستے ہیں جو میں نے چورا کیے ہوئے ہیں وہ ڈالیں گے کچھ اندر ڈالیے کچھ ہم اوپر گارنش کے لئے ڈالیں گے پانی بلکل خوشک ہو جائے گا یہ میں نے دو ٹیبلی سپون اس میں خوشک دودھ بھی ڈالا ہے تاکہ اچھے سے خوشک ہو جائیے جب بلکل خوشک ہو جائیں گے پھر اسے ہم الگ سے نکال لیں گے اس سے بھی بہت اندر سے اس کا مزدہ ٹیسٹ نکلے گا یہ دیکھیں سوئے یہ بن چکی ہیں تیار میں نے اس برطن کو دھویا نہیں ہے اس میں میں یہ کپ دودھ ڈال دیا بڑا کپ ہے بھر کے تو یہ میں نے دودھ ڈال دیا ہے خوشک دودھ بھی ڈال دوں گی اس میں اور جو میں نے بریڈ کرم ہے دو ٹیبلی سپون لیے ہیں وہ بھی اس میں ڈال دوں گی یہ زبردست ربڑی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹائی کیجئے گا یہ والی ربڑی بنائیے گا کسی بھی چیز میں ڈال نہیں ہوتی تو فٹر فٹ سے بن جاتی ہے اب یہ ہوتا ہے کہ بزار سے کون لے کر آئے کب آئے گی تو چیز بنے گی آپ گھر میں بنائیے اور زبردست قسم کی ربڑی تیار ہے اور انجوائے کیجئے گا یہ میں نے چینی ڈال دی اس میں تھوڑی میں نے کم ڈالی سوئیوں میں ڈال دی تھی نا تو ربڑی میں میں نے تھوڑی ڈالی ہے یہ ڈیر ٹیبل سپون کے قریب ڈالی ہے اس میں بس جیسے ہی ربڑی گاڑی ہونی شروع ہو جائے گی پھر ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے یہ دیکھے کافی حد تک گاڑی ہو چکی تھوڑا سو اور پکائیں گے یہ دیکھے چولہ بند کر دیا ہے ربڑی کافی گاڑی ہو چکی ہے جیسے ہمیں چاہیے تھی اب جو یہ سوئیے ہیں آپ کے پاس اگر چکور ڈیش ہے تو اس میں لگا لیں میرے پاس یہی والی تھی تو میں نے اسی میں اس کو بچھا لیا آدھی سوئیے میں نے اس میں اچھے سے دبا دبا کر لگا دی ہیں اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے ربڑی کی طرح لگائیں گے یہ اس طرح سے اب برفی کی طرح کٹ لیں جیسے میں نے کٹی تھی یا پھر ایسے ہی سرف کر سکتے ہیں مہمان وغیرہ آجائیں تو اس طرح سے بھی سرف کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو اس طرح سے کر لیں یا جیسے میں نے کیا ہے آپ پیسے کر لیں یہ پوری ربڑی ہم اس پر اچھے طرح سے پھیلا دیں گے اسی طرح سے یہ دوسری طے لگائیں گے سمیہوں کی اس کے اوپر اچھے سے دبا دبا کر تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گی میں نے اس کو آدھا گھنٹہ فریج میں رکھا تھا تاکہ یہ خوب اچھے سے سیٹ ہو جائے اب اس کے اوپر جو بچیوی ربڑی ہے وہ ساری ڈال دیں گے اور جو میں نے نٹس جو پیس کر رکھے ہوئے تھے موٹے موٹے کوٹے میں ہیں آپ پھر وہ ڈال دیں اس کے اوپر سابود بھی ڈالنا چاہے تو سابود ڈال دیں مگر میں نے تو تھوڑے چھوٹے چھوٹے کر کے ڈالیں گے دیکھیں اس طرح سے ڈال دیں اس کو سیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے پھر اس کے پیس کاٹیں گے اور انجائے کریں گے آپ لوگ بھی ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار ریسپی ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جو نیو ہیں اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور اگر کوئی فرمائش ہے تو ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں ضرور بناوں گی تو یہ میں نے پیس کٹ لیا دیکھیں کتنا زبردست سیٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے تو پھر ملیں گے ایک اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ